ایکسپریسو فرگرام وہ سستی کا سست رویہ کا شکار ہے اور آخر انتظامیہ سنگید معاملے کا حل تلاش کرنے میں ابھی تک کیوں ناکام ہے اس حوالے سے ہی ہمیں بات کرنی ہے جی بالکل اور اسی میں بات کرنی ہے افضال طالب صاحب بارے ساتھ موجود ہے ہمارے کورسپونٹ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں افضال مسلسل آپ سے بات ہو رہی ہے ہماری ایکسپریسوں کے اندر آپ ہمیں مختلف علاقوں سے صورتحال بتا رہے ہیں سب سے پہلے تو اب آپ سے پوچھ لیتے ہیں شہر کے شہر کی صورتحال کیا ہے اور جو لائے عمل سامنے آیا تھا ٹنز آف گابیج ہز دیر جس کو اٹھانے کے لیے گورنمنٹ نے کہا تھا کہ ہم اقلامات کر رہے ہیں اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ صاف اچھے بڑے علاقے جو ہیں گل بگ جیسے موڈل ٹاؤن جیسے ان کو کلین کیا بھی گیا ہے کیا صورتحال ہے اب اوورال جیسے موڈل ٹھیک ہے لہور میں اس وقت جو تین ہزار کنٹینر موجود ہیں جبکہ سات ہزار سے زیاد کنٹینر جو ہیں وہ اسٹم لاہور میں ہے ہی نہیں جس کے وجہ سے جو بھی کورا گلی محلوں سے کٹھا ہوتا ہے وہ وہیں پہ چھوٹے اور بڑے کورا کرکر کے دیروں میں تبدیل ہو تا نظر آ رہا ہے جس کے وجہ سے لہور کی خوبصورتی پر جو ہے بدلما دکھ نوائے ہو رہا ہے اب اس وقت جو ہے جیسے بیگے چھے سے سات ہزار کنٹینر کی ضرورت ہے اس طریقے سے گاریوں لوڈر ڈیمپر ٹرالیوں کی ضرورت ہے جس کے لیے الڈیو ایم سی کے طرف سے جو ہیں تین عرب اور چھوٹی کروڑ پے کے جو ہے ٹینڈرز ہو جاری کیے گئے ہیں جس کے لیے ایسو پیز جو اس کے لیے حوالے سے کوراین کے حوالے سے جو عمل دامت کے جو قانون موجود ہے اس کے لیے ابھی وقت درکار ہے جس کی وجہ سے یہ مجھے نہیں لگتا کہ دو تین ماہ تک جو ہے مشینی آجے گی چونکہ بھی ابھی چھوٹی عید ہے اس کے لیے بڑے عید بھی آنے والی ہے تو تین مہینے تک مزید جو لوگوں کو اس تمام مسائل سے دوچار ہونا ہے پڑے گا چونکہ گورنمنٹ نے اپتدائی طور پر دو ماہ کے لیے ایک کنٹیکٹ آوارڈ کیا تھا جس کے لیے پرائیویٹ سیکٹر سے جو ہیں پرائیویٹ سیکنڈری کلیکشن کے لیے مشینی حرکی کی تھی لیکن وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے اس لیے جب تک مشینی نہیں آتی اس وقت تک جو ہے کام مسائل سے دوچارے گی تو یہی سوٹی عالیہ کہ چھو لاہور کے یہ شہری ہیں انہیں ابھی میرے اپنے اندازے کے مطابق اندہ دو تین ماہ تک بھی جو ہیں جو دعویتہ کے لاہور گنگی سے پاگ ہو جائے گا ایسا ہوتا نظر نہیں آرہا ابھی بھی جس ہم لاہور کے تقریباً ستر پرسنٹ علاقوں میں جو ہے کورے کے کرکر کے منوائے چھوٹے بڑے دین پڑے ہوئے ہیں جس کو مسسر اٹھا تو نہیں ہے لیکن چونکہ مشینی کام ہے مسائل کام ہے اس حوال ہے یہ مسائل دوچارہ ہونا پڑے گا تو افضال صاحب یہ مسائل کیسے حال ہوں گے انتظامیہ کی ہمیں تو ابھی نظر آرہی ہے سیچوئیشن کہ وہ تو اس معاملے پر بلکل غور کرنے کو تیار نہیں اور دن بعد دن شہر لاہور کی ہم بات کریں کراچی جیسا حال ہوتا میں نظر آرہا ہے ایک دوسرے پر بلیم گین کا سلسلہ زاری رہتا ہے اور اس کو اس طرح سے توجہ سے نہیں کیا جا رہا کیسے حال ہوگا یہ معاملہ نہیں بلکل آپ نے ٹھیک ہے چونکہ سیچوئیشن یہ ہے کہ چونکہ جب سے جو ہے برولے مولا کمپنی سے جب ہینڈو اپنے ہینڈوور کیا گیا یہ تمام کام لیکن ان کی ناکست پلانے کی وجہ سے ابھی تک جو ہے لاہور ویسٹ مینمنٹ کمپنی اپنی پاؤں پر نہیں کھڑی ہو سکی جس کی وجہ سے آپ شہدیوں کو مسائل کا سامنا ہے جیسے میں نے بتایا کہ تریباً تین عرب اور چوارسی کروڑ پر جو ٹینڈر جاری کیا گیا ہیں اگر یہ پیسہ ٹوٹلی گورنمنٹ پنجاب ان کو دے دیتی ہے اور تمام مشینی کنٹینر بنانے میں ابھی کامس کا میں نے کہا تین سے چار ماہ لگ سکتے ہیں جب تک یہ مشینی ہائر نہیں ہوتی جب تک مشینی نہیں ہوتی اس وقت تک شیئرین کو افضال اس سارے صورتحال سے تو ایسا لگ رہے کہ یہ سارا ٹھیکا سسٹم چل رہا ہے اڈھوک وہ تا نا عارضی طور پر یہ مشینیں لے لی صفائی کر دی مائنسیٹ گورنمنٹ کا اس حوالے سے نظر آ رہا ہے آپ کو یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ بس اڈھوک بیسس پر ہو رہا ہے میڈیا کا پریشر آیا صفائی کر دی اور پھر وہی گند ہو جانا ہے اگلے آنے والے کچھ دنوں میں آجی بلکل آپ نے ٹھیکا ابھی تک تو اڈھاک سسٹم پر سارا سسٹم چل رہا ہے ابھی انہوں نے دو ماہ کے لیے جو ہیں وہ کنٹیکٹ آوارڈ کیا تھا تو اس دو ماہ ختم ہونے میں ابھی تیوہ دو چا دن باقی رہ گئے ہیں اب انہوں نے کلانی یہ شروع کیا کہ وہ ایک سال کا لیے آوارڈ جاری کریں گے تاکہ جو ہیں ایک سال تک یہ سسٹم چل سکے اس کے بعد پھر گریچولی جیسے مشینری آ جائے گی ان کے پاس تو اس کے پر مستقیب نظر بھی ہم آل مسائل ہو جاتا ہے ابھی وقت سے قبل یہ سوردی صورتی سے اگرہ کرنا ہے لیکن چونکہ بھی یہ سالتا کا وار کریں گے اس کے مشینے گر آ جاتی ہے تمام مشینی مسائل پورے ہیں یعنی بظاہر یہ ماملہ میں صحیح ہوتا نظر نہیں آرہا پھر نہ ہی سمجھئے پھر نہ ہی سمجھئے سی افزال صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں سوالش اپ ڈیٹ کی ہم تو یہی امید کرتے ہیں باغو کا شہر ہے ہم نے لہور کو تو ہمیشہ خوبصورت حالت میں دیکھا ہے اب یہ جو کچھرا نظر آتا ہے اور یہ کچھرا ان جگہوں پہ عرملاح صاحب ہم دکھا رہے ہیں جہاں پہ کیمرہ یا ہماری گاڑیاں پہنچ سکتی ہیں لہور بہت بہلاوہ شہر ہے اور بہت سی جگہوں پہ ہمارے میڈیا کی رسورسز بھی نہیں پہنچ سکتے تو ان شہروں کا حال کیا ہوگا یہ آپ سوشل میڈیا پہ بتاتے رہا کریں میں سے اور تو کچھ نہیں اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس معاملے کو تب تک اٹھاتے رہیں جب تک انتظامیاں کو ہوش نہیں آجاتا سینور پہ بریک لیتے ہیں بریک کے بعد حاضر ہوں گے آپ دیکھتے رہے یہ ایکسپریس